تقدیر سے لڑنا چھوڑ کر تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لیں بن مانگے سب کچھ مل جائے گا اسلام علیکم آج دستی سے کچھ فلاورز ہیں کیونکہ دستی سے کچھ مارننگ ہے بٹ سٹے ٹون کیونکہ یہ دستی سے مارننگ ایک بہت برائیٹ دوپہر اور ایک بہت خوبصورت ایوننگ میں جانے والی ہے آج سنڈے کا دن ہے مطلب چھٹی کا دن مطلب چیٹ دے تو چیٹ تو ویسے سیون ڈیز ای ویک ہفتے میں سات دن ہم لوگ اپنے کھانے میں کری رہے ہوتے ہیں کوئی ڈائیٹنگ شائٹنگ والا اس طرح والا کریش ڈائیٹ والا کوئی بھی سین نہیں ہے جس چیز پہ دل آجائے اور زیادہ آجائے وہ بندہ کھا مطلب میں تو کھا لیتی ہوں تو ہے لیکن یہ کہ یہ جو سنڈے والا دن ہوتا ہے یہ ذرا اوفیشلی چیٹ دے ہو جاتا ہے مطلب ریجسٹر چیٹ دے ہو جاتا ہے تو بغیر گلٹ کے دبا کے کھایا جا سکتا ہے تو پھر اب کھانا ہے تو آج سنڈے کو حلوہ پوری کھاتے ہیں اور حلوہ پوری کے لیے بہت جگہ ہے یہاں پہ سیریسلی لاہور میں تو ناشتوں کے لیے بہت ہی زیادہ جگہ ہے لیکن اب قریب میں جو ہو تو پھر لیبریٹی چلتے ہیں اور لیبریٹی میں کیپری بھی ہے لاشتے کے لیے ہم پہنچ چکے ہیں بندوہان لیکن بندوہان میں کافی رش ہے یہاں کی ویٹنگ کافی زیادہ لگ رہی ہے جگہ بہت ہی مشکل ہو جائے گی اور ویسے بھی آج کل کوویڈ ڈیز میں ڈر لگتا ہے تو میرا خیال ہے گاری میں ناشتہ واشتہ کچھ آرڈر کرتے ہیں اور گاری میں بیٹھ کے کھاتے ہیں تو جہاں سے جلدی آ جائے کیپری میں بہت اچھا ناشتہ ہے کیپری سے کرتے ہیں آرڈر تو کیپری سے ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگ لیبریٹی کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے وہاں کیا ہے ناشتہ آپ دیکھ رہے ہیں کیمیولیٹکیاں ہیں لسی ہے اور فل ہیوی ناشتہ ہے اور ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگ لیبریٹی کے اندر ٹرن دے لیا تھا اور تھوڑا سا دن بھی نکلا ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی دھوپ ہے اچھی لگ رہی ہے اور یہاں پہ کافی سٹالز نظر آرہی ہیں جو مطلب شاپس تو بند ہیں لیکن ویسے سٹریٹ شاپنگ اس طرح کی بہت زیادہ شاپنگ والا سین لگ رہا ہے کافی چیزیں نظر آرہی ہیں اور اس کے علاوہ یہ آپ کو لیمپس نظر آرہے ہیں میں نے سوچا تھا کہ میں اس کے بارے میں ضرور بات کروں گی یہ لاسٹ یئر کچھ ویڈیوز آئی تھیں یوٹیوب پہ جس میں ڈی آئی وائی یہ لیمپس بنانے سکھائے گئے تھے اس کے بعد میں نے نوٹس کیا کہ کافی لوگوں نے گھروں میں یہ لیمپس بنا کے اسے بیچنے کے لیے باہر لے کر آئے ہیں یا اسے سیل آؤٹ کر رہے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ اس طرح سے یوٹیوب کے بھی اچھے یوزز بھی ہیں بڑے یوزز بھی ہیں مطلب اٹس اپ ٹو یو کہ آپ نے کس طرح سے اسے یوز کرنا ہے اگر لوگ اس میں اتنی زیادہ مطلب گائیڈ کرنے والی موٹیویشنل کچھ ہنر سکھانے والی سکلز کھانے والی سکتے ہیں اور اگر کوئی اس طرح سے یوز کرتا ہے اور کچھ چیزیں سیکھ کے انسٹیٹ کے وہ ہاتھ پھلائے کسی کے سامنے اور وہ خود سے کچھ چیزیں بنا کے سیل کرنے کے لیے باہر لے کر آتے ہیں تو ہمیں انہیں زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اگر ضرورت نہ بھی ہو تو کچھ ایسی چیزیں خرید لینی چاہیے تو بس اب ہم یہ آ چکے ہیں لیباریٹی اور لیباریٹی میں اس ٹائم میرے حال سے بہت سالوں بعد آئی ہوں اور اگر میں کبھی آئی بھی تھی تو بس وہ سلیم فابرکس کے باہر جو سٹالز لگتے ہیں سنڈے والے دن اس طرح سے کچھ دیکھنے آئی ہوں گی لیکن یہ والی سیریسلی اس طرح سے میں نے لیباریٹی کو سنڈے والے دن لہور میں رہتے ہوئے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا تو کافی مجھے اچھا لگ رہا تھا فور ای چینج ایک برا چینج سا لگ رہا تھا مطلب یہاں پہ سکافز مجھے رہا تھے ٹائٹس کے تھے اور ساتھ میں کارڈی گنز اور جس طرح سے اس لیم فابرکس کے باہر ہی لگے ہوئے آم یوز کے کپنوں کے سٹال لگا ہوئے یہاں 3 پی سوٹ تھے کافی اچھی پرائسز میں اور اس طرح سے ڈیفرنٹ آم روٹین کی چیزیں چپلے جوتے پھرتے ہوئے ایک موسم بھی اچھا تھا نہ گرمی تھی اور نہ بہت ٹھرن تھی ایک اچھا سا برا پلازم سا موسم تھا تو پھرتے ہوئے فریلی برا اچھا لگ رہا تھا کہ کراوڈ بھی بہت ٹو مچ نہیں تھا نارمل سا تھا اور اوپر سے بلکل ریلیکس تھا سنڈے تھا آف ڈے تھا تو کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ کہیں جانا ہے کہیں پہنچنا ہے کام کرنا ہے تو ملکل ایزی پھرتے ہوئے بہت دنوں بعد مجھے بہت اچھا لگا ویسے میں سوچ رہی تھی کہ آج گراوڈری بھی کر لی جائے کیونکہ منت ہتم ہو رہا تھا اور نیا منت سٹارٹ ہو رہا ہے تو مجھے گراوڈری بھی کرنی ہے میں دیکھتی ہوں کہ یہاں آس پاس سے کچھ سٹور کھلاوا مل جاتا ہے تو میں گراوڈری کر لوں گی ورنہ پھر دیکھتی ہے کہ کہیں اور جانا پڑے گا گراوڈری کے لیے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بینگلز اور خصے بڑے اچھے لگے ہوئے تھے سیریسلی خصوں کتنی ویرائیٹی تھی اور خصے دوبارہ سے ان ہو گئے ہیں مطلب کہ بیچ میں آئے ہیں پانچے سال جو خصہ پہنا وہ کتنا کوئی نظر ہی نہیں آیا لیکن اب دوبارہ سے بہت زیادہ لوگ مجھے خصے پہنے ہوئے لڑکیاں مجھے بڑی اچھی اچھی موٹسکوٹ سی لڑکیاں موسیقی 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 تو بس اس طرح گھومتے گھوماتے دو تین گھنٹے ہو گئے تھے اور اب بچوں کو بھوک لگ رہی تھی اور ویسے بھی اگر یہاں پہ آئے ہو تو یہاں کا فروٹ چارٹ دائیں بھلے یہ چیزیں تو انہوں نے کھانی ہوتی ہیں لیکن مجھے یہ ہے کہ میرا ابھی نیا نیا ہے یہ سب کچھ مجھے چینل نیا نیا ہے اور مجھے یاد نہیں رہتا کہ ہر چیز کو فلم کرنا ہے تو انہوں نے کافی گول گپے سموسے اور اس طرح کی ڈیفرنٹ چیزیں مگوائیں تھیں لیکن مجھے یاد نہیں رہا کہ میں اس کو کیپچر کرلوں یا اس کو فلم کرلوں لیکن جو چیزیں پڑھیں گے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جو چیزیں جب مجھے یاد آیا ہے کہ اس کو بھی ویڈیو میں ڈال لیا جا سکتا ہے یا اس کا بھی شوٹ کیا جا سکتا ہے تو تب میں نے ہر تھوڑی سی ویڈیو ان کی بھی بنا لی اور اب یہ کھانے کے بعد اب ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے اور پھر نکل کے دیکھتی ہیں کہ سنڈے والا دن اور کیا کرنا ہے اور اب یہ آپ دیکھیں یہ بچوں نے فلم کیا ایسے کہ انہیں کوئی کارڈ نظر آئی تھی اور انہیں جب کوئی ڈیفرنٹ گاری نظر آتی ہے تو یہ انہیں بچوں کو اپنے ایکسائٹمنٹ سی ہو جاتی ہے اور ویسے بھی ایک لاہور کا اپنا ایک کلچر ہے مطلب لاہور کی ایک روایت ہے روٹین میں آپ کو نظر نہیں آرہی ہوتی جو لوگ شاک سے ہریت لیتے ہیں لیکن چلاتے نہیں ہیں روٹین میں چلاتے نہیں ہیں پھر سنڈے والے دن پھر لوگ وہ نکال کے اس کی ڈرائیو لیتے ہیں تو یہ بھی ایک لاہور کی ایک روایت میں سے ایک چیز بنتی جا رہی ہے خیر اب اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گروسٹری میں نے کر لی ہے اور گروسٹری میں میں آپ کو ساتھ نہیں لے کی گئی اگر میں گروسٹری میں بھی آپ کو ساتھ لے جاتی تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جانی تھی اور ذرا میرے لیے بھی مشکل ہو جانا تھا اس لئے میں نے فیلم کرنے کی وجہ میں نے فٹا فٹ گروسٹری کی ہے اور گروسٹری لا کے گھر میں رکھی ہے کیونکہ پھر سنڈے والے دن ایک اور ہمارا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کی کوئی فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے اور ہم لوگوں نے سب نے اکٹھے کہیں نہ کہیں کھانے جانا ہوتا ہے پھر اس کو سنبھالنا ہر چیز کو اس کی اپنی اپنی صحیح جگہ پہ رکھنا تو یہ بھی ایک اچھا ٹائم کنزیومنگ کام ہوتا ہے تو بس میں گروسٹری رکھا رہی ہوں اس کے بعد تیار ہونا ہے اور تیار ہو کے پھر دیکھتے ہیں کہ سب لوگ ہم فاملی والے کہاں جاتے ہیں کہاں ملتے ہیں کیا ہوتا ہے تو گروسٹری کی پروپر ویڈیو میں پھر کسی اور دن ڈالوں گی آج میں آپ گروسٹری نہیں دکھا رہی یہ بس آپ دیکھ لیں اسی طرح سے ہے اور کھانے کی ویڈیو بھی میں سکپ کر رہی ہوں کیونکہ یہ بہت چو مچ ہو جانا تھا آپ نے کہنا تھا سارا دن کھانا 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 تو بہت زیادہ کھانا ہو گیا تھا تو مجھے خود ہی نہیں اچھا لگ رہا تھا میں نے کہاں بس اب یہ جو اینڈنگ جہاں پہ ہو رہی ہے اور یہ اینڈنگ بھی تو آج ہم یہاں سے گزرے ہیں تو تھنگ گوڑ کے کیوں نہیں تھی اتنا رش نہیں تھا تو بس یہاں سے کپکیکس ہو گیرہ اور کچھ ڈیزرٹس بچوں نے لے لیے اور اگر جو بھی لاہور میں رہتے ہیں تو یہ اس کو وزٹ کریں یہ بہت ریزنیبل بڑی اچھی پرائس میں اور بہت ڈیلیشیس ان کی ڈیزرٹس بھی ہیں ان کی کپکیکس بھی ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے ولوگ کو اب یہاں پہ انڈ کرتی ہوں اور انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کسی اور سنڈے کسی اور دن